اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں بہو کیسی ڈھونڈنی چاہیے لڑکے کا رشتہ کرتے ہوئے کیسے ڈھنڈنی چاہیے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے لڑکے کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لڑکا کس شکل و صورت کا ہے ہمارے لڑکے کی تعلیم کیا ہے ہمارے لڑکے کی حیبٹ رویے اور آدات کیا ہیں اور ہمارے لڑکے کی سوسائٹی کیسی ہے اسی ٹائپ کا رشتہ ڈھونے آپ کے لیے مناسب ہوگا امیر گھر کی لڑکی نہ ڈھونے جہاں بھی جائیں لڑکی کی تعلیم نہیں لڑکی کی تربیت دیکھیں لڑکی کی آدات دیکھیں لڑکی کے رویہ دیکھیں شکل و صورت شادی کے بعد سب کی ایک جیسی ہو جاتی ہے ڈگری گھر میں ویلڈ نہیں ہوتی تعلیم وہ ہے جو کردار رویہ اور آدات اور تربیت سے زہر ہو وہ جو ڈگری آپ جس کو کہہ رہے ہیں وہ تعلیم کی ایک رسیدے ہیں اور کوشش کریں کہ ایسی لڑکی لے آئیں جو کسی نہ کسی ہنر میں سکیلڈ ہو کسی نہ کسی اس بیاس کوئی مہارت ہو جس سے وہ آپ کے بیٹے کی مددگار ہو نہ کہ آپ کے بیٹے پہ بوجھ بنے کیونکہ یہ معاشی اب طریقہ دور ہے اس میں اگر آدمی کا یہ ایک ہاتھ ہے کہ دوسرے آدمی کو دوسرا ہاتھ نہیں ہے تو اس کو وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں آدھا ہوں اگر جس آدمی کے دونوں ہاتھ ہیں وہ یہ بات دروست ہے کہ رائٹ ہینڈ کے مقاملے میں لیفٹ ہینڈ اتلا کام نہیں کرتا لیکن یہ سپورٹیو ہے جو بیاں بی بی دونوں جن کی انکم ہے جن کے جو ہے نا انکم آف سورسز ہیں وہ عورت جو ہے شوہر کی سپورٹیو ہوتا ہے وہ فیملی سونڈ رہتی ہے وہ فیملی اچھی طرح جو ہے گروہ کرتی ہے اور اپنے خاندان والوں کے لیے پریشانی کا سواب نہیں بنتی لڑکی میں تعلیم کے بجائے اس کی آدات اس کا رویہ اس کا گردار اس کو دیکھیں اس کی سہلیاں اور اس لڑکی کے والدین جن ہاتھوں نے اس لڑکی کی پرورش کی ہے تربیت کی ہے ان کی آدات کو دیکھیں اور اس کی مالی سٹیٹس کو نہ دیکھیں شکل و صورت کو نہ دیکھیں یہ چند چیزیں ہیں ان پر ضرور توجہ کریں اور اپنے لڑکے کے لیے وہیں ڈھونڈیں جو آپ کا جیسا لڑکا ہے جیسی اس کی خصلت جیسی عادت جیسا رویہ جیسی سوچ ہے اس مطابق کا رشتہ ڈھونے زبردستی بچے پہ کوئی لڑکی نہ تھوپیں اپنے بچی اور بچے کا رشتہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کی رائے کا ضرور احترام کریں اس جو ہم زبردستی ایک جوڑ دیتے ہیں لڑکی نہیں چاہ رہی ہوتی لڑکا نہیں چاہ رہا ہوتا جو ہم ایسے جوڑ بنا دیتے ہیں یا کہتے ہیں وہ بہت امیر ہیں میں کر لو یہ بات میں بہت بڑے مسائل کو جنم دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کو ضرور ملو دکھاتے رکھیں گے تینکس